آرڈرین ڈی ہاؤس پلیز تمام فاضر محمران آپ نے اپنے سیٹوں پہ تشریف رکھیں اور نو کراس ٹاک پلیز جی محترم سپیکر صاحب آپ کا شکری آدھا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آج اپنی رائے کا اظہار کر سکوں اور اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے آج جس ایشو پہ پارلمنٹ میں ڈسکشن ہو رہی ہے میں اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھوں گا مجھے اس بات کا بھی احساس ہے آرڈرین ڈا ہاؤس پلیز مجھے اس بات کا بھی احساس ہے کہ بات نہ کریں ڈسٹرب ہوتے ہیں سپیکر تشریف رکھیں اسے ویری امپورٹنٹ ایشو جی فاضل ممران سے گزارش یہ ہے کہ آپس میں گفتگو جو ہیں وہ دھیمی کریں یا پھر لوبی میں چلے جائیں اگر بہت ضروری ہے تو جناب سر مجھے احساس ہے کہ میرے بعد بھی میرے آنریبل کلیگز نے بات کرنی ہے میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا چونکہ لاو منسٹر صاحب نے اور فانانس منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ یہ ہاؤس ان کی رہنمائی فرمائیں ان کی رہنمائی کریں کہ اب ان حالات میں حکومت کو کیا کرنا چاہیے ایک بات جو بار بار کہی جا رہی ہے الیکشنز کے حوالے سے عدالت کے باہر بھی اور عدالت کے اندر بھی یہ کہا جا رہا ہے سر ہمیں قائل کرنے کیلئے کہ جی آئین میں یہ ہے کہ آپ نے نبے دن کے اندر اندر الیکشنز کرانے تو اب جب کہ نبے دن گزر گئے ہیں اور آپ الیکشنز نہیں کرارے تو یہ آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اب گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا سر کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں یہاں فلور آف دہ ہاؤس بات کرتے ہوئے یہ کہوں کہ جی بسم اللہ کرے اور ہم نے آئین کے خلاف فیصلہ کرنا ہے کیوں اگر ہم نے آئین کے خلاف فیصلہ کرنا ہے تو پھر میرے خیال سے یہاں پر ہماری موجودگی کا پھر جواز کیا ہے یہاں پر آپ میں ہم سب اگر ہے تو اس لیے ہے کہ ہم نے آئین خلاف نہیں جانا بلکہ ہم نے اس آئین کو پروٹیک کرنا ہے ہر قیمت پر اب مجھے تو یہ کہا جا رہے ہیں کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن نہ کرا کر آپ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں لیکن میں اگر گستاخی نہ ہو تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس آئین میں یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ ایک میمبر اگر ووٹ نہیں کرتا اپنے پاٹی کے فیصلے کے مطابق تو اس کا ووٹ گنا بھی نہیں جائے گا بات شروع کہاں سے یہ ہوئی سر پنجاب سے اور بات آج بھی کہاں رکی ہوئی ہے پنجاب پہ پنجاب کی اسیملی ڈیزولف ہوئی کیوں وہ اسیملی ڈیزولف ہوئی اگر سپریم کوٹ کا وہ فیصلہ نہ آتا کہ یہ ووٹ شمار ہی نہیں ہوگا تو پنجاب کی اسیملی آج بھی موجود اور برقرار رہتی آج ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ غیر آئینی فیصلہ کس کا تھا اور اگر وہ فیصلہ نہ آتا تو آج آج یہ مسیبت ہی نہ ہوتی اس کے بعد سر اسی آئین میں مجھے کو یہ بتا دے کہ یہ کہاں پہ لکھا گیا ہے کہ ساتھ آنڈریبل میمبر ججز کا بینچ ہوگا اب وہ نہ آپ کا فیصلہ ہے نہ میرا فیصلہ ہے وہ فیصلہ نہ آپ نے تحریر کیا ہے نہ میں نے تحریر کیا ہے نہ کسی آنڈریبل میمبر نے تحریر کیا ہے یہ آئین میں کہاں لکھا ہے کہ ساتھ میمبرز کا بینچ ہوگا چار کے میجورٹی سے ایک فیصلہ آئے گا اور ملک کو قوم کو اس پارلیمنٹ کو یہ کہا جائے گا کہ آپ نے چار ججز کا فیصلہ نہیں ماننا وہ فیصلہ نہیں ہے آپ نے تین کا فیصلہ ماننا ہے تو اگر آج حکومت مجھ سے یہ پوچھ رہی ہے کہ وہ چار کا فیصلہ مانے یا تین کا فیصلہ مانے تو میری حکومت کو یہی رائے ہوگی کہ اکثریت کی فیصلے فیصلے ہوتے ہیں اقلیت فیصلے نہیں ہو سکتے ہم نے آپ نے چار کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے ہم تین کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر سکتے اس کے بعد سر پھر یہ کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ساری کانسٹویشنل اور پولیٹیکل کیسز صرف ایک ہی بینچ کے سامنے کیوں لگائے جا رہے ہیں کیا اس عدالت میں اور ہونڈریبل ججز نہیں ہیں کیا ان میں کوئی کمی ہے کیا وہ کانون کو نہیں سمجھتے وہ آئین کو نہیں سمجھتے اور جب کچھ عدالت ججز پہ پہلی ہی اعتراض ہو چکا ہے تو آیا ان کا اس بینچ میں پھر مزید بیٹنا وہ مناسب ہے اور سر میری بات کو کوئی برا نہ لے میں خدا نہ خواستہ کوئی پنجاب کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا نہ میرا یہ کوئی ارادہ ہے لیکن صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ سکسٹی پرسنٹ آف دا کانٹری پاپولیشن کے حساب سے that is پنجاب اب آپ پنجاب میں پہلے الیکشنز کرا دیتے ہیں تو بلوچستان سیند اور خیبر پختنخواہ پہ اس کے کیا پولیٹیکل اثرات ہوں گے نمبر ٹو وہ الیکشنز ہو جائیں گے وہاں پر کسی کی حکومت بنے گی سر کل کو جب وہاں پر قومی اسیبلی کے الیکشنز ہوں گے اور اسی مجورٹی نے ڈیٹرمن کرنا ہے کہ ملک کا وزیراعظم کون ہوگا تو وہ جس کی بھی حکومت ہوگی آیا ان الیکشنز پر وہ اثر اندراز نہیں ہوں گے وہ اس کو منپلیٹ نہیں کریں گے پھر وہاں پر کیر ٹیکرز کہاں ہوں گے وہاں پر پھر ایک سیاسی حکومت ہوگی اس لیے سر آج بھی میں اپنی اسی بات کو دہ رہا ہوں گا کہ یہ اداروں کا ڈومین جو ہے سر اس کا تائین کیا ہے پاکستان کے آئین نے ہمیں نہ کوئی خواہش ہے اور نہ ہی ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ ہم عدلیہ کے ڈومین میں مداخلت کریں آپ یہاں پر سر آپ یہاں پر بیٹھ کر سپیکر ہیں آپ یہاں پر بیٹھ کر سپریم کورٹ کے آنڈریبل چیف جسٹس یا جج کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتے آئین آپ کو اجازت نہیں دیتا اسی طریقے سے سر جن فانڈز کی بات کی جا رہی ہے وہ آنڈریبل چیف جسٹس کے حکم سے منظوری یا اس کی ریلیز نہیں ہو سکتے جب تک یہ ہاؤس اس کی منظوری نہ دے تو سر ہم کسی اور کے ڈومین میں انٹرفیر نہیں کریں گے نہ ہمیں کرنا چاہیے لیکن ایک بات سر تیہ ہے کہ کسی اور کو بھی ہم یہ اختیار نہیں دے سکتے کہ وہ اس پارلیمنٹ کے ڈومین میں انٹرفیر کرے جو پارلیمنٹ کا ڈومین ہے وہ پھر پارلیمنٹ کا ڈومین ہے سر وہ کسی اور کا ڈومین نہیں ہے سر اور سر آخری بات یہ جو کچھ بھی ہو رہے سر یہ کس کی لیے ہو رہے یہ یہ کس کی خواہش ہے کس کی خواہشات کو پورا کیا جا رہے سر کون ہے وہ شخص آئین کا میں کہا جا رہے سر آئین میں تو یہ ہے کہ وزیراعلا صاحب اپنی ثواب دیت پر اسیملی تحلیل کریں گے آئین میں یہ کہاں لکھا ہے کہ وزیراعلا کی اپنی مرضی نہیں ہوگی اور پارٹی لیڈر سے مجبور ہو کر وہ اسیملی تحلیل کرے گا کہاں یہ لکھا ہے یہ آئین میں لکھا ہے کہ عمران خان صاحب حکم کریں گے تو اسیملی تحلیل ہوگی یہ آئین میں لکھا ہے کہ باجوا صاحب ان کو مشورہ دیں گے تو اسیملی تحلیل ہوگی کس آئین میں سر یہ لکھا ہے یہ تو آئین میں نہیں ہے سر ایک فرد کی خواہش ہے اس کی انا کا مسئلہ ہے سر اس کو کبھی اپنی قبولیت کی فکر ہوتی ہے کبھی اپنی مقبولیت کی فکر ہوتی ہے ہماری بدقسمت ہی یہ ہے کہ ہم تو ہم تو نہ قبول ہوئے نہ مقبول ہوئے اسی قبولیت اور مقبولیت کی چکر میں سر وہ کھلوار ہو رہا ہے آج اس ملک کے آئین کے ساتھ انصاف کے ساتھ ہر ادارے کے ساتھ پورے ملک کے ساتھ تو اس لیے سر میری گزارش حکومت سے یہی ہوگی لاؤ منسٹر صاحب تو تشریف فرما نہیں ہے ابھی لیکن اچھا بیٹھے سر سوری آپ سر بیٹھے نہیں آپ کھنے ہیں سر تو انہوں نے ہم سے مشورہ مانگا تھا تو اگر گستاخی نہ ہو تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ آئین کی مانے سر آپ لاؤ کی مانے سر اور پلیس سر کوئی غیر آئینی حکم نہ مانے